وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِيَهُمْ لِحْسَانِ لِلَا يَعْمِذِينَ صدرِ اجلاس حضرت مرانا سيد محمد رعب حسنین ادمی مَتْتَعَلَىٰ اللَّهُ بِتُولِ حَيَاتِهِ اس اجلاس کے دعائی اور شعبہ اصلاح معاشرہ کے ذمہ دار اور انڈیا مسلم پسل اللہ بورٹ کے سیکریٹری حضرت ملانا محمد عمرین محفوظ رحمانی علماء اکرام اور قائدین ملن یہ بہت ہی مبارک محفا ہے کہ اصلاح معاشرہ جیسے اہم کام کے لیے ہم سو یہاں جمع ہیں اور انڈیا مسلم پسل اللہ بورٹ جس کی تحریک انیس سو بہتر میں ہوئی اور جس کا بازابتہ قیام انیس سو تہتر میں عمل میں آیا ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا بنیادی محصل شریعت اسلامی کا تحفظ ہے بورٹ نے تحفظ شریعت کی تحریک کے لیے دونوں طرح کے کام کیے ہیں ایک پہلو اس کا دفاعی اور سلبی ہے اور ایک پہلو اس کا ایجابی اور مصبت ہے دفاعی کام یہ ہے کہ کارلیمنٹ میں کوئی ایسا قانون نہ کریں جو شریعت میں مداخلت پر مدنی ہے اور دراصل انیس سو بہتر میں جب متونہ بل آیا تو وہی واقعہ بورٹ کے قیام کا محرک بنا اور اسی طرح بورٹ نے ہمیشہ عدارتی کوششوں کے ذریعہ بھی شریعت میں مداخلت پر روکنے کی کوشش کی ہے اور اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے اور آج بھی کئی مقدمات ہیں جو سپریم کورٹ میں اور مختلف ریاستوں کے ہائی پورٹوں میں زیر دورہ ہیں اور اور انڈیا مسلم پس لاؤ بورٹ اس میں فریق بنا ہے اور وہ اس کی پیر بھی قطعہ ہے سب لوگ دعا کرے کہ اللہ تعالی اس میں بورٹ کو کامیابی عطا فرمائے دوسرا پہلو شریعت کے تحفظ کا مصبت ہے جس میں ہمیں خود آگے بڑھ کر شریعت کو گلے سے لگانا اور اسے بچانا ہے اور اس سلسلے میں تین شعبے ہیں بورٹ کے جو کام کر رہے ہیں ایک شعبہ دارالقضاء کا ہے دارالقضاء کے ذریعہ ہم مسلم سماج پر قانون شریعت کو نافذ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں جانے سے اور ایسے عدالتوں میں پہنچنے سے بچایا جائے جس میں ان پر خلاف شریعت فیصلت ہو دیے جائے دوسرا شعبہ تفہیم شریعت کا ہے مسلم پرسنللہ کے وہ مسائر جن کے بالے میں غلط فہمیاں پرغیدہ کی جاتی ہیں پروپرندے کی جاتے ہیں اور نہ صرف غیر مسلم حضرات بلکہ بہت سے مسلمان بھی اس سے متحصر ہو جاتے ہیں ان کے عزالے کے لیے یہ شعبہ قائم ہے اور یہ عام طور پر وقلہ قانوندہ میڈیا کے لوگ اور دانشوروں کے درمیان کام کرتا ہے اور اس کا کام بھی جاری ارسالی ہے تیسرا اہم شعبہ اصلاح معاشرہ کا ہے یہ بڑا اہم شعبہ ہے کیونکہ دارون قضاء پر پیدا تعلق ان فریقوں سے ہے جو اپنا معاملہ دار قضاء میں لاتے ہیں تفریب شریعت کا تعلق ان افراد سے ہے جن کا تعلق قانون سے ہے یا جن کو دانشور کہا جاتا ہے جو جدید تعلیمی آفتہ ہیں اور جن کی تعداد امت میں دس فیصل ہی نہیں ہوتی لیکن اصلاح معاشرہ کا تعلق امت کے ہر فن سے ہر مرد سے ہے ہر عورت سے ہے ہر نرجوان اور ہر بوڑے سے ہے تو یہ بورڈ کا بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت عرصہ پہلے حضرت معلہ منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب جائپور میں بورڈ کا اگلاس ہوا اس وقت اس شعبے کی بازابت تر تشکیل ہوئی اور صادق جنرل سیکریٹری حضرت معلہ سید محمد ولی صاحب رحمانی صاحب ان کو شعبے کا کنوینر بنائے گیا اور اس کے بعد سے بورڈ کے دہر بازابتہ طور پر یہ تحریک شروع ہوئی اور پھر جب معلہ نافت جنرل سیکریٹری بنے اور تو حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پر اور زیادہ توجہ دی اور مجھے بڑے خوشی ہے کہ جو ان کے جوائیں کروے لگتے ہیں حضرت معلہ محمد عمرین صاحب وہ اس تحریک کو پھوری قوت کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں آج یہ آن لائن پروگرام ہو رہا ہے اس لاحہ معاشرے کا شعبے کی اہمیہ اتھیک وجہ سے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا تعلق خواتین سے بھی بہت زیادہ ہے موڑ کے شعبہ خواتین کا قیام میں آیا تاکہ خواتین کے درمیان بھی مستقل بنیادوں پر مسلسل بنیادوں پر خواتین کے ذریعہ کام ہو ہماری دینی بہن داکٹر اسما زہرہ اس وقت اس کی ذمت آیا ہے تو یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا شعبہ موڑ کا اہم طریق شعبہ ہے اس میں نہ ہم حکومت کے محتاج ہیں نہ ہم اس میں عزادت کے محتاج ہیں نہ ہمیں اس بات کے ضرورت ہے کہ لوگ اپنا معاملہ ہمارے پاس لائیں ہم اپنی کوششوں کے ذریعہ اور اپنے معاشرہ کو بدل کرو لوگوں میں شریعت کی اہمیت کا احساس پیدا کر سکتے ہیں اور جب ہم خود رضا کارانہ دور پر اپنی شریعت پر عمل کریں گے تو نہ ہمیں حکومت اس میں لقاوٹ بن سکتی ہے نہ عدالت کی طرف سے ہم پر کوئی بابندی لگ سکتی ہے اس لیے شریعت کی حفاظت کا میری نگاہ میں یہ سب سے زیادہ بنیادی کام لیکن جتنا بنیادی کام ہے اتنا ہی زیادہ مشکل کام دے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کی عبادی خود گورنمنٹ کے قسلی مشدہ آداد و شمار کے مطابق چودہ سے پندرہ کروڑ کے درمیان اور عام تصور یہ ہے کہ یہ محتاج اندازے کے مطابق اس ملک میں بیس کرون سمان آبادی آبادی کے سمندر میں ایک ایک شخص تک اصلاح معاشرے کے آواز پہنچانا یہ آثار نہیں ہے تو اس لیے یہ مشکل کام بھی ہے بہت زیادہ ضروری بھی ہے بہت اہم کام ہے اور یہ ایسا کام ہے کہ جو ہم کو تحفظ شریعت کی کوششوں کا معاملے حق مقتفی بنا سکتا ہے اور آپ نے بھی سنا اصلاح معاشرے کے فقدان کی وجہ سے پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے سماج میں گناہ کا دروازہ کھولتا ہے لیکن اب کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ صرف گناہ کا نہیں ارتداد کا دروازہ نہیں کھولتا ہے معاشرے کی کسلہ نہ ہو نہیں کوئی جیسے کسرت سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بیائی جا رہی ہیں اور جب وہ مسلم سماس سے نکل کر غیر مسلم سماس میں اپنا قذب رکھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بھی محفوظ نہیں رکھ پاتی ہے اس لیے یہ جددہ جہد ہماری سماجی زندگی کا بھی تحفظ ہے اور اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو یہ تحفظ ہے بلواسطہ ہماری ایمان کا فی اس میں ہمیں بہت زیادہ جددہ ہوت کرنی چاہیے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ نکاح صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں ہے ایک معاشرتی معاہدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے اور اسلام نے اس کے ساتھ نکاح کے ساتھ وہی معاملہ احتیار کیا جو معاملہ کسی عبادت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جمعہ سے پہلے خطبہ ہوتا ہے قیدائم کے بعد خطبہ ہوتا ہے حج کے موقع سے خطبہ دی جاتے ہیں نکاح کے موقع سے بھی قاضی خطبہ پڑتا ہے جس کو حدیث میں خطبت التشاکن یا خطبت الحاجق سے تاریر کیا گیا ہے جیسے نماز مسجد میں اذا کی جاتی ہے کہ تقاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مجلس نکاح رکھنے کی ترویر نہیں تو اس لیے اس میں جو رنگ عبادتوں کا ہوتا ہے وہ رنگ پائے جاتا ہے اگر ہم مسلمانوں کے ذہن میں اس حقیقت کو رکھال دیں کہ یہ صرف عام معاملات کی طرح ایک خالص دنیاوی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اس میں عبادت کا پہلو ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دو لوگوں کا بڑا اہم روح ہے ایک علماء کا اور دوسرے ایک خواتی کا اگر علماء یہ تیہ کر لیں کہ ہم ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کریں گے چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو کتنا قریبی آدمی ہو کہ جو خضورت الخرچی سے کام لیتا ہو یا شریعت کے حکام سے حق کر نکاح کی تقریب کو انجام دیتا ہو تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا لیکن یہ کام ہے بہت بشوار ہمارے جو سمالی تعلقات ہوتے ہیں جو معاشرتی علائف ہوتے ہیں ان میں اسٹیج پر کہہ دینا تو آسان ہے لیکن عملی طور پر اس کو بھردنا بہت مشکل ہے تو اس کی کوشش کی جائے جس شہر میں اسلام آشرہ کا جلسہ ہو وہاں کے علماء کو مشایف کو سجادگان کو اہم شخصیتوں کو جوڑ کر ان سے ایک اہد لیا جائے اور اس اہد کو کمپوز کرا کر اور زیروس کرا کر پورے شہر میں پھیرا دیا جائے کہ ہم سب اس بات کا اہد کرتے ہیں کہ جس شادی میں فلا فلا برائیہ ہوں گے ہم لوگ اس میں شریک نہیں ہوں گے اور اس لئے مسلمانوں سے اقیل ہے کہ وہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں تو اگر ہر شہر کی سطح پر وہاں کے اہم علماء اور اہم شخصیات کی طرف سے وہاں کے لوگوں کے لیے اس طرح کا بیان آ جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا مقامی طور پر گہر اثر پڑے گا اور دوسرے بہت اہم رول اس میں خواتین کا ہے حالانکہ معاشرے کی برائی کی وجہ سے اور تو ہی پر زیادہ ظلم ہوتا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس ظلم پر سبب بھی اور کے بنتی ہیں بہو کو جتنی تکلیف اپنے ساتھ سے ہوتی ہے اس کے رویے سے اس کے مطالبات سے سسر سے نہیں ہوتی اور جتنی تکلیف اس کو اپنی بہو سے ہوتی ہے اپنی اپنے دامات سے نہیں ہوتی تو اس لیے ایک خواتین کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت پر قائم رکھیں اور وہ اپنے بچوں سے اسرار کریں کہ تم کو جو شریعت کے احکام ہیں اس کے مطابق اگر تم عمل کرو گے تو میں تم سے خوش ہوں اور ورنہ خوش نہیں ہوں ایک ماں اگر اس پر بزید ہو جائے ایک بیٹی اگر اس پر بزید ہو جائے ایک بیوی اگر اس پر بزید ہو جائے تو جو گھر کے مرد ہیں وہ اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے بہرحال میں اس موقع پر بہت شکرگدار بھی ہوں آپ سبی حضرات کا بورڈ کے خادم ہونے کی حیثیت سے اور مولانا عمرین صاحب کا بھی کہ انہوں نے ان حالات میں جبکہ آف لائن پروگرام کر رکھنا دشوار ہے یہ بڑی اچھی طہل فرمائی ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ملجل کر اس مہم کو آگے بڑھانے اور اس کو کامیاب کرنے کی توقفی توقع فرمائے ہیں صلی اللہ و لا خیر خلقه محمد و لا آلہ و صحبہ یا منہی والحمد للہ رب العالم